بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید انشاءاللہ صاحبین و ناظرین خیر و عفیت سے ہوں گے یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ فلان شخص ہے اسے جنات نظر آتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے صفیت کپروں میں خوبصورت چہرے والے نیک جنات کو دیکھا ہے یا میں نے کالے رنگ کے کپروں میں بڑا خوفناک سا شیطان دیکھا ہے میں نے جن کو دیکھا ہے کیا کوئی جنات کو دیکھ سکتا ہے اور کیا سفید لباس میں موجود خوبصورت چہرے والا نیک جن ہوتا ہے اور کالے لباس میں خوفناک شکل والا کوئی برا جن ہی ہوتا ہے آج اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے تو پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں کہ سفید لباس میں موجود خوبصورت اور سفید چہرے والا کوئی نیک جن ہو اور بلیک سوٹ میں خوفناک شکل والا کوئی جن ہو شیطان برا جن ہو ایسے کوئی قرآن و حدیث سے ہمیں ثبوت نہیں ملتا اور اگر خوبصورتی یا سفید چہرہ ہی اگر نیکی کی علامت ہوتا تو یہ یاد رکھیے گا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی زمین پر چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کے چلنے کی آہٹ کو نہ سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات شیطان میرا روپ کبھی نہیں دھار سکتے لیکن میرے علاوہ وہ کسی کا بھی روپ دھار سکتے ہیں وہ چاہے کسی خوبصورت چہرہ بنا کر وہ خوبصورت بال سفید بال رکھ کر شیطان کسی کے بھی لباس میں کسی کی بھی شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کسی کو نظر آ سکتا ہے خواب کی شکل میں کیا کسی کو جاغتے ہوئے ہوش و حواس میں جنات نظر آ سکتے ہیں تو اس کا ہم قرآن سے جواب حاصل کرتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ کہ یہ جو جنات ہیں یہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں یہ جنات ان کا قبیلہ ان کا لشکر ان کی ذریت ایسی جگہوں سے تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو یاد رکھئے شیعتین کو اصلی شکل و صورت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہاں اگر وہ اپنا آپ آپ کو دیکھاتے ہیں تو وہ یاد رکھئے وہ جانوں کی شکل میں دیکھا سکتے ہیں کوئی اور خوفناک شکل بنا کر وہ آپ کو اپنا آپ دیکھا سکتے ہیں لیکن اپنا اصلی روپ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا سکتے اللہ کی طرف سے یہ ان کو اجازت نہیں ہے ان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں عطا فرمائی ہے اور اگر وہ کسی انسان کی شکل میں یا کسی وہ جانور کی حیوان کی شکل میں آپ کو نظر آتے ہیں تو بڑا ہی میں ایک آپ کو ایسا پوائنٹ دینے لگا ہوں جو نہ تو عام معالجین کو اس کے بارے میں علم ہے اور عام لوگوں کو تو بالکل نہیں پتا مطلب کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا وہ جن تھا اس نے بازو بڑھایا وہ لمبا بازو کر کے وہ پنکھا اتا لیا لائٹ بند کر دی کسی کو چھیڑ دیا یا وہ جانور تھا وہ اڑ کر وہاں چلا گیا ایسے اس نے حرکت کی تو یاد رکھئے کہ جب وہ جنات کسی انسان کے روپ میں آتے ہیں یا جانور کے روپ میں آ جائیں تو وہ ان کی جو حدود ہے اللہ اسی کے مطابق رکھ دیتا ہے مطلب کہ جو اگر کتے کی شکل میں یہ جن آتا ہے تو جو اللہ نے قانون رکھا ہے جو حد اس کتے کی اللہ نے نافذ کی ہے وہ جن جب کتے کی شکل میں آئے گا تو اس پر بھی وہ حدود نافذ ہو جائیں گی وہ اس کی طاقت ایک کتے جتنی رہ جائے گی ایسے ہی اگر وہ کسی انسان میں داخل ہوتا ہے تو جتنی طاقت اور لیمٹ اللہ نے ایک انسان کی رکھی ہے وہ اسی لیمٹ کے سہارے وہ وقت گزار سکتا ہے یہ نہیں کہ وہ انسان کے روپ میں آیا اور بازو بڑھا دیا یا آنکھیں اتنی بڑی کر لیا یا عجیب معاملہ کر دیا ایسا بالکل نہیں ہوتا ہاں اگر جنات کو اثر روب میں کوئی دیکھ سکتا ہے تو جو ہمیں حدیث سے ثبوت ملتا ہے دو جانوروں کا ثبوت ملتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ہو تو میرے علم میں اس وقت موجود نہیں ہے ابو دعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کو گدھا اور کتہ چیختا ہے بولتا ہے پکارتا ہے روتا ہے تو اللہ سے پناہ طلب کرو کیونکہ اس وقت یہ جانور وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے یہ حدیث اور وہ قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ ہم ان کو اصلی روپ میں نہیں دیکھ سکتے اور یہ جو سوچ رکھی ہوئی ہے ہم نے کہ جو سفید لباس میں نظر آیا ہے تو یہ کوئی نیک جن ہے اور یہ کالے لباس میں کوئی نظر آیا ہے تو یہ کوئی بڑا جن ہے ایسی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ بچوں کو اگر پڑھنے کے لیے کوئی کہانیاں دی جاتی ہیں ان میں بھی جنات کا یہی روپ رکھا جاتا ہے ہورر موویز بنائی جاتی ہیں تو ان میں بھی یہی روپ رکھا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے انسان جنات کو اصلی روپ میں نہیں دیکھ سکتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو ہر شر سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ